مرزائی نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں کلمہ کے قرار بھی کرتے ہیں پھر بھی کافر لوگ ان کے اخلاق سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں بات سمجھیں مرزائی کافر کیوں ہیں مرزے کی کتاب کا نام ہے اضالت الاحام اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے نا محمد الرسول اللہ اس محمد سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے اس محمد سے مراد میں غلام احمد ہوں جب مرزائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کی مراد حضور نہیں ہوتے ان کی مراد غلام احمد قادیانی ہوتی ہے اب بتو کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائیں گے بات سمجھا گی ہے تو وہ کلمہ کا معنی اور لیتے ہیں مرزائی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سمجھ کرنی پڑھتے ہیں مرزے قادیانی کو حکم سمجھ کر پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جائیں گے کبھی بھی نہیں مسلمان ہوگے ایک آدمی سر پہ پگڑی باندھے پوچھو جی کیوں بن نہیں ہے کوئی شیخ نہیں بن دے میں بھی بن نہیں ہی تو مسلمان ہو جائے گا کیسے مسلمان ہوگا یہ نہیں مسلمان ہو سکتا میں اس لیے بتا رہا تھا اچھا باروں ان کے اخلاق سے متاثر ہیں اخلاق کا معاملہ بعد میں ہے امان کا معاملہ پہلے ہے پہلے معاملہ کس کا ہے ہمارا ایک نظری اور عقیدہ سمجھنا ہمارا عقیدہ سنت کیا کیا ہے توجہ رکھنا اللہ کی قسم گندے سے گندے گندے سے گندہ مسلمان بھی ہو اور ایک عرب کافر جو ہو کافر اخلاق اچھے ہو بد اخلاق مسلمان کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں اخلاق بات کا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ کس کیا ہے وہ یہ کہ یہ بڑی چلاک قوم ہے مولوی یہ باتیں پیچھے پڑھ کے کوکس کر کر کے کہلاتے ہیں وجہ یہ تھی کہ مولویوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہر نبی کے کلمہ ہوتا ہے نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ایک بجرگ میں کسی تذکرت العلیاء میں لکھا ہے اب وہ شریعت بن گئی ہے لیکن انہوں نے جہاں ملوی وہاں اقوال بجرگوں کو بھی بزرگان کو بھی شریعت بنا بیٹھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہر نبی کے کلمہ ہوتا ہے اور میں دکھاؤں گا کہ ہر نبی کے کلمہ نہیں ہوتا مگر احمدیوں کے ایسا پیچھے پڑے کہ اگر مزر صاحب نبی اللہ ایک خواہ امتی ہی ہوں ان کا کلمہ دکھاؤ حضرت خزیز مسیح اول نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ اچھا پھر یہ کلمہ ہوگا میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا لیکن یہ رواحات حضور کی اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے اصلاح جواب حضرت مزر بشیر احمد صاحب نے جو دیا یہی جماعت احمدیہ کے جواب تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے میں سب کا کلمہ آ جاتا ہے جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا وہ چونکہ خاتم النبین ہیں اس لئے کلمہ تصدیق کی خاطر ہوتا ہے شہادت ہے اس بات کی کہ میں گوائی دیتا ہوں یہ سچا ہے تو جس نے محمد رسول اللہ کو مان لیا اس آپ کے تصدیق کے نتیجے میں تمام انبیاء کو تسلیم کر لیا اولے کلمہ مرانے کا کیا موقع ہے بس وہ نبی آیا جو خاتم تھا جس نے تمام دنیا کی انبیاء کی اگلوں پچھلوں کی سب کی تصدیق فرما دی اس کا کلمہ پڑھو بس وہی کافی ہے یہ جواب ہے جو حضرت مزر بشیر احمد صاحب نے دیا ہے اور جسے یہ جان بوجھ کر الٹ پلٹ کر اشتیال انگزی کی خاطر استعمال کر رہے ہیں اس لئے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آنا ہوتا یعنی ایسا نبی آتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرتا نعوذ باللہ منزالک یا آپ کی غلامی کے سے باہر قدم بھرتا اگر ایسا ہوتا تو پھر بشک کلمہ بناتا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہمیں اس سے دلچسپی کوئی نہیں اب سنیے آگے میں ابھی بات ختم نہیں ہوئی آگے چلے گی اب میں ان سے پوچھتا ہوں جو کلمہ کہتے ہیں ہر ایک کا الگ ہوتا ہے اب وہ تو جوار دے دیا گیا ہے کہ اگر ہوتا بھی تو جو نئی شریعت لائے نہیں جو نئی نبوت نہیں لے کے آیا جو نئی سنت نہیں جاری کر رہا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک سرے مو بھی تم نہ قرآن سے منعرف ہو سکتے جو نہ محمد رسولہ کے عطاعت سے باہر جا سکتے ہو اگر جاؤگے تو تم خدا کے نزدیک مردود اور ولون ہو جاؤگے جس کا یہ دین ہو وہ نیا کلمہ کیا بنائے گا اس نے اپنا وجود کھو دیا ورنہ اس پر یہ لفظ آقا غلامی کے رشتے کو ظاہر کرنے کے لئے اطلاق بھی نہ پاتا اب بتائیں یہ ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں ہر ایک کا کلمہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا کہیں کوئی ذکر ملتا ہے بائبل میں کہ یہ کلمہ پڑھا کرتے ہیں لوگ ابراہیم کا اب یہ درست جمعزی بنا لو صدیق اللہ کہہ تو بشک لیکن سوال یہ ثبوت کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے حضرت اسماعیل کے بھی کوئی کلمہ تھا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں زبی اللہ کلمہ ہے جی پاولواری بات ہے کیا ثابت کر سکتے ہو کہ لوگ حضرت اسماعیل کو نبی کی طور پر قبول کرنے کے لیے یا اسماعیل زبی اللہ کہا کرتے تھے قرآن کریم نے جو صفات بیان کی ہیں انہوں نے کلمے بنا لیے اور ہر ایک کا الگ کلمہ بیان کیا حضرت عصاق کا کلمہ کیا ہے وہی تو بیٹے تھے نبی تھے اور یعقوب علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا اور حضرت یوسف کا کلمہ اور حضرت لوت کا کلمہ اوپر ترے آنے والے انبیاء ہیں ان کے کلمے تو بتاؤ میں ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں جن کا قرآن کریم میں نام لکھا ہوا ہے یہ تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے قائل ہیں نا ان سے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مطالبہ ہے لیکن سہولت کی ان کو یہ بھی آزت ہے کہتے ہیں ہم سہولت سے تمہارے سے سلوک کر رہے ہیں چلیں ہم بھی آپ سے سہولت کا سلوک کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار چھوڑ دو محمد رسول اللہ کے کلمے کے سواب قرآن سے حدیث سے کسی نبی کا کلمہ نکال کے دکھا دو کلمہ عطائی اس کو ہوا ہے جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے اول سے آخر تک خدا تعالی کی جو plan of things تھی خدا تعالی کے جو نقشہ تھا کائنات کا اس میں صاحب کلمہ نبی ہمیشہ سے لکھا گیا تھا اور چونکہ آپ کے کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو جاتے تھے کبھی کسی نبی نے اور نبیوں کی اس طرح تصدیق نہیں فرمائی اور کل نبیوں کی جس طرح محمد رسول اللہ نے تصدیق فرمائی اس لئے اس کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو گئے اور آخری جمعانے میں تمام انبیاء نے آپ کی اطاعت کرنی تھی یعنی آپ کی قوموں نے اسلام میں داخل ہونا تھا یہی میراج شریف میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے پیچھے تمام انبیاء نواز پڑھ رہے ہیں تو امام کا کلمہ اس کے پیچھے موخدیوں کے سب کا کلمہ شامل ہے اگر ایک مقصدی کا اس میں اضافہ ہو جائے یا ایک مقصدی کی کمی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا جہاں تک امام کا کلمہ ہے وہ تمام لوگ جو اس کو امام مانتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں قطعہ اس کے ان کی کیا تعداد ہے وہ سارے اسی کا کلمہ پڑھیں گے جس کو امام تسلیم کرتے ہیں پس محمد رسول اللہ ہی کا کلمہ ہے اور یہی کلمہ جاری رہے گا اور اس کلمے کے ہوتے ہوئے کسی احمدی کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو حد سے زیادہ ظلم اور شرارت ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے مرزا صاحب کے آنے کے بعد ان کا الگ کلمہ بنا لیا ہے اور کلمہ کس کا بنایا ہے یہ ترقیبی سنین کی بنانے کی کہ پڑھتے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے لیکن دل میں کہتے ہیں مراد مرزا غلام حمد قضیانی لانت اللہ علیہ وکر اتنے جھوٹے تم لوگ ہو کیا جواب دے مرنا تم نے ضرور ہے اور خدا کی قسم تم پکڑے جاؤگے ہر احمدی کا کلمہ تو آرے خلاب گواہ ہوگا تمہیں کوئی حدیث نہیں پڑھتے کوئی حدیث یاد نہیں رہتی کہ محمد رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے ایک موقع پر ایک صحابی نے جنگ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے فقر سے یہ بیان کیا یا رسول اللہ جب بڑے پہلوان کو پیچھا رہا ہے بڑی مشکل سے اور جب پیچھار دیا اور میں اس سے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے حدیثیں جتنی روایتیں نکال کے دیکھ رہے ہیں صرف لا الہ الا اللہ اور اس کا قدر حرام ہو گیا مسلمان پر اس نے کہا میں نے پھر بھی قتل کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھر بھی قتل کر دیا ایک روایت میں بار بار دراتے رہے کاش تم اس کا سینہ چیر کے دیکھ تو لیتے کہ دل میں تھا بھی کہ نہیں تم کہتے دل میں نہیں تھا اور اس کے قرائن تھے مشرک تھا موت کی تلوار سامنے اس کے دکھائی دے رہی تھی تیز دھار آلہ اور کہا جا سکتا تھا کہ ظاہر بات ہے در کے مارے کیا ہوگا لیکن نہیں قبول فرمایا اور وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جس دن اس دن تھا دیکھا اور میں نے حسرت سے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ یہ بدبختی کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا دن ناراض ہیں تو تم کیوں یہ بدبختیاں روز سہیڑتے ہو اپنے ذمہ محمد رسول اللہ جو جن کو خدا اللہ نے سب سے زیادہ علم غیب عطا کیا اپنے فضل سے عالم غیب نہیں تھے مگر خدا کی عطا غیب کی جیتنی محمد رسول اللہ کوئی کبھی کسی کو نہیں ہوئی آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان کا کام نہیں تھا کہ کسی کے کلام کا انکار کرے کوئی بہانہ بنائے اور دوسری روایت میں ایک اور بھی ہے اسی حدیث کا ذکر کر کے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو کہاں جاؤگے کون سا عذر پیش کرو گے تو میں تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے تمام علماء کو کہتا ہوں کہ کرور کلمیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور ایک دفعہ کے نہیں روز کے پڑے ہوئے ان کے کلمیں جو قربانیاں دے رہے ہیں جو خود تمہارے موت کے بھیلائے ہوئے داموں میں پھستے اور بے پرواہ ہو کر اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اس کلمہ پڑھنے کی سزا موت ہے پھر بھی اپنے قربانیاں پیش کر رہے ہیں ان سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے ان کے کلمیں تمہارے خلاف گواہ بنیں گے اور پھر دیکھنا کہ حسنت کے ساتھ تم دن یاد کرو گے جب اس بدبختی میں مبتلا تھے جس کے متعلق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے تمہیں مطلبے کیا تھا ایسی بدبختی نہ کرنا جو کلمہ پڑتا ہے مانو کہ وہی ہے پھر خدا پر چھوڑ دیں تم کیوں خدا بنتے لیکن خدا بننے کا شوق ہے اتنا شوق ہے خدا بننے کا کہ آپ حیران ہو جائیں گے چھوڑ دیں